اسلام علیکم امید ہے آپ تمام دوستو احواب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایٹ آکس فیس بک یوٹیوب اور ٹیک ٹاکس ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گروہ وارڈ آن لین اپلیکیشن کے بارے میں کہ آپ کیا انویٹر آپ کی اپلیکیشن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے آپ کی راوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے آپ کو جو موبائل میں اپلیکیشن شو ہو رہی ہے اس پہ کیا کیا ڈیٹا آ رہا ہے اور آپ اس کو کیسے ریڈ آٹ کر سکتے ہیں تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو پریسیب ہو تو آج کی ہماری ویڈیو ہوگی گروہ وارڈ آن لین اپلیکیشن کے بارے میں کہ ہم اس کو کیسے ریڈ آٹ کر سکتے ہیں کون کون سی چیزیں ہیں اس پہ شو ہو رہی ہیں اور آن لائن ہی ہم اپنی ایپ سے اپنے انورٹر کی سیٹنگ کو کیسے چینج کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں موبائل کی سکرین کے جانب اور ایپ پہ دیکھتے ہیں کہ ایپ پہ ہمیں کیا کیا چیز شو ہو رہی ہے اور ہم اپنے انورٹر کی سیٹنگ کو کیسے چینج کر سکتے ہیں اگر ایپ کے حوالے سے بات کی جائے تو سکرین پہ آپ کو کچھ انورٹر کی ایپز شو ہو رہی ہوں گی ان میں سے گروہ وارڈ کی ہماری شائن فون کی ایپ ہے انشاءاللہ ان فیچر تمام ایپس کے حوالے سے آپ کو ڈیٹیل ویڈیوز ملیں گی اس چینل پر اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو شائن فون کی ایپ پہ ہم کلک کرتے ہیں اگر باٹم پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو چار اپشن شو ہو رہے ہوں گے می سروسز پلانٹ ڈیش بورڈ تمام اپشنز کو ہم ان ڈیٹیل ایک ایک کر کے بسکس کرتے ہیں تو جو می کا اپشن ہے یہاں پہ آپ کو آپ کی پروفائل شو ہو رہی ہوگی اگر آپ لوگ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو ماجد علیہ السفرے کلک کریں گے تو آپ لوگ آؤٹ کر سکیں گے ٹھیک ہے اور کچھ سیٹنگ اور میسیج سینٹر یہ اس طرح کے کچھ ٹیپز آپ کو شو ہوں گے یہ آپ کی پروفائل کے حوالے سے یہ اپشن ہے اس کے بعد سرویسز پہ اگر ہم جائیں تو سرویسز میں گرووارٹ ہمیں کیا سرویسز پروائیڈ کر رہا ہے اس کی کون کون سی پروڈکٹس ہیں اس کے بعد انفرمیشن سینٹر کی ٹیپ میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے مینویل ہے کچھ گرووارٹ میں اپنے اس آپشن پہ کچھ مینویلز ایڈ کی ہیں جو انسٹالیشن کے حوالے سے ہیں وای فائی کنفیگریشن کے حوالے سے ہیں اس کے بعد ویڈیوز کے اگر ٹیپ پہ کلک کریں تو ہمارے پاس کچھ ویڈیوز گرووارٹ نے اپنے سسٹم کے حوالے سے اپلوڈ کی ہوئی ہیں اس کے انسٹالیشن کے حوالے سے اپلوڈ کی ہیں اور لاسٹ میں آپشن ہے مور پروڈکٹس کے گرووارٹ کی جو کچھ اور بھی پروڈکٹس ہیں اس نے اس آپشن پہ ایڈ کی ہیں اس پر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ڈیش بارڈ کے آپشن کو ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس کیا شو ہوتا ہے سب سے پہلے ٹاپ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں ویڈر کی کنڈیشن نظر آ رہی ہے کتنا ٹمپریچر ہے اور اس ٹیم ویڈر کیسا ہے اس کے بعد اگر اس سے نیچے دیکھا جائے تو ڈیلی پاور جنریشن کتنی ہے منتھلی پاور جنریشن کتنی ہوئی ہے سیون فورٹی نائن یونٹس کلو وارٹ اور اگر آپ کو شو ہو رہا ہے تو آپ اس کو ایک یونٹ کنسیڈر کریں گے تو یہ سیون فورٹی نائن کلو وارٹ آر کا مطلب ہے کہ اس منتھ میں سیون فورٹی نائن یونٹس ہمارا سسٹم جنریشن کر چکا ہے اس کے بعد پروٹل یونٹس کتنی جنریشن ہوئے ہیں اور کرنٹ پاور اس ٹائم سسٹم کی کتنی ہے یہ آپ کو شو ہو رہا ہے اس کے بعد نیکس ٹیاد میں ہمارے پاس پی وی کپیسٹی جو ہم نے ایڈ کی ہے وہ کتنی ہے ٹین کلو وارٹ پاور اس کے بعد پاور سٹیشن سٹیٹس آن لائن ابھی اس ٹائم ہمارا انورٹر پروپر ورکن میں ہیں اور ٹھیک چل رہا ہے تو ہمیں آن لائن شو ہوگا اگر اس میں کوئی بھی ایشیو ہوگا یا کوئی بھی ایرائی آ رہا ہوگا تو وہ ہمیں الارم کے آپشن میں شو ہوگا ابھی کیونکہ ہمارے پاس کوئی بھی الارم نہیں آ رہا تو وارننگ لسٹ ہماری زیرو ہے اس میں کوئی ڈیٹا شو نہیں ہو رہا اس کے بعد اگر بات کی جائے تو نیکس ٹیپ میں پاور یا انرجی کا ٹیپ ہے جس میں ہمیں کچھ گراف کے ذریعے ڈیٹا شو کیا گیا ہے ڈیز کا منت کا اس کے بعد ایرز کا ٹھیک ہے اور پاور کمپیریزن میں اگر بات کی جائے یہ ہمارے پاس منت وائز ٹونٹی ٹونٹی فور یا کوارٹرلی ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس کا کمپیریزن کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ کاربن امیشن کے حوالے سے اور کول سیونگ کے حوالے سے کچھ ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ہے اور لاسٹ میں ہمارے پاس ہمارا جو جیدر کی لوکیشن ہے سن رائز اور سن سیٹ کا ٹائم دیا گیا ہے اور لینٹ آف سن شائن کتنی ہے وہ بتایا گیا ہے وینڈ سپیڈ کتنی ہے یہ تمام چیزیں کلکولیٹ کر کے ہمیں شو کی گئی ہیں اس کے بعد مین اور جو سب سے امپورٹنٹ ٹیپ ہے کسٹمر کے حوالے سے انسٹالر کے حوالے سے وہ ہے پلانٹ کا ٹیپ پلانٹ کے ٹیپ میں ہمیں اگر ہم ٹاپ سے سٹارٹ کریں تو سب سے پہلے سسٹم کا نیم شو ہوگا جو ہم نے ریجسٹریشن کے ٹائم ایڈ کیا تھا اس کے بعد پی وی کپیسٹی کتنی ہے انسٹالیشن ڈیٹ کیا ہے جس دن ہم نے سسٹم انسٹال کیا تھا اس کی ڈیٹ کیا تھی اس کے بعد آ جائیں تو ہمیں ایک اپنے سسٹم کی پکچر شو ہو رہی ہوگی اور اس کے اوپر کچھ ڈیٹا شو ہو رہا ہے وہ کیا ڈیٹا ہے آج کے دن میں سسٹم نے کتنے یونٹس جنریٹ کیے ہیں وہ ہیں 37.3 جنریشن دس منت اس منت میں سسٹم نے کتنے یونٹس جنریٹ کیے ہیں وہ ہیں 749 اس کے بعد اگر بات کی جائے ٹوٹل پاور جنریشن مطلب جب سے سسٹم انسٹال ہوا ہے تو ٹوٹل پاور جنریشن کتنی ہے وہ بھی آپ کو شو ہو رہی ہے اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس ایک سنگل لائن ڈائیگرام شو ہو رہی ہے اس کے اوپر سسٹم ہمیں کیا دکھا رہا ہے کہ سب سے پہلے سولر پینل سے ہماری جنریشن ہو رہی ہے وہ انویٹر کی طرف جا رہی ہے اور انویٹر سے جنریشن جا رہی ہے ہماری جتنی بھی پاور ہے وہ گریڈ میں فیڈ ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ کو یہ ایک علام کا ٹیپ شو ہو رہا ہے جب بھی آپ کا سسٹم بند ہوگا یا کوئی ایرر ہوگا تو یہاں پہ آپ کو کاؤنٹنگ شو ہوگی 1,2,3 جتنے ایرر ہوں گے اتنی کاؤنٹنگ شو ہوگی ابھی کیونکہ کوئی ایرر نہیں ہے سسٹم پراپرلی ورک کر رہا ہے اگر ہم اس پہ کلک بھی کریں تو ہمیں کوئی ڈیٹا شو نہیں ہوگا کیونکہ سسٹم ٹھیک ورک کر رہا ہے اس کے بعد کرنٹ پاور کتنی ہے وہ 516 وارٹ اسٹم جنریٹ ہو رہی ہے کیونکہ ٹائم شام کا ہو جکا ہے اور اس وجہ سے جنریشن کم ہو رہی ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس پاور انرزلی کا ایک ٹیپ شو ہوتا ہے جس میں ہم گھنٹوں کے حساب سے دنوں کے حساب سے مہینوں کے حساب سے اور سال کے حساب سے گراف کے ذریعے ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اور اس کے حساب سے دیکھیں تو آج کا جو ڈیٹا ہے آج کی ڈیٹ بھی آپ کو شو ہو رہی ہے تو ہم اپنے فنگر کو جس طرح ٹرن کریں گے تو ہمیں ڈیٹا اور اس کے حساب سے شو ہوگا اس سسٹم کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم پریویس کسی دن کا ڈیٹا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم ڈیٹ کو چینج کر کے وہ ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں پہ آپ کو یہ شو ہو رہا ہے کہ ڈیٹا زیرو ہے جنریشن زیرو ہے وہاں پہ یا تو وابطہ نہیں ہوگی یا انورٹر میں کوئی ایشو آیا ہوگا اچھا اگر ہم ڈیٹ کے ساب سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم جس دن کے حساب سے دیکھنا چاہتے ہیں اس پہ کلک کریں گے تو ہمیں وہ ڈیٹا شو ہو جائے گا اور یہ جو اوپر آپ کو نمبر شو ہو رہا ہے یہ یونٹس کا نمبر ہے کہ اس دن کتنے یونٹ جنریٹ ہوئے ہیں اس کے بعد اگر منت کے حساب سے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس منت میں سیون فیفٹی یونٹ جنریٹ ہوئے ہیں اس کے بعد پریویس منت کی یونٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے بعد اس سے پریویس مند کے جب سسٹم انسٹال کیا گیا تھا وہ نظر آ رہے ہیں اس کے بعد ایئرز کے حساب سے آپ کو ڈیٹا شو ہوگا کہ کس سال میں کتنے یونٹس جنریٹ ہوئے ہیں کیونکہ یہ سسٹم اسی سال انسٹال کیا گیا ہے تو یہ ٹونٹی ٹونٹی فور کا ڈیٹا شو کر رہا ہے اگر یہ سسٹم ٹونٹی ٹونٹی میں انسٹال کیا جاتا تو پریویس تمام ایئرز کا ڈیٹا یہاں پہ شو ہوتا تو یہ ہمارا ٹیب ہو گیا پاور انرجی کا اس کے بعد اگر بات کی جائے تو مائی ڈیوائس لسٹ کا ایک اپشن شو ہوگا اس پہ آپ کلک کریں گے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ شو ہوگا کہ آپ کی اس آئی ڈی کے ساتھ کتنے انورٹرز کنیکٹڈ ہیں اور ڈیٹا لوگر کتنے کنیکٹ ہیں یہ کچھ ڈیٹا آپ کو شو ہوگا اس کے بعد اگر بات کی جائے تو اس کے بعد ہمیں جو ٹیب ہے وہ شو کر رہا ہے ایک انورٹر کا سیریل نمبر اور اس کے بعد انورٹر کا سٹیٹس کیا ہے اس ٹائم ہمارا انورٹر کیسے ورک کر رہا ہے تو ہمارا انورٹر اس ٹائم کیونکہ نارمل ورک کر رہا ہے تو اس کے سامنے نارمل لکھا ہے پاور کتنی جنریٹ ہو رہی ہے ٹو ڈے کلو آٹھ آر آج کتنے یونٹس نے جنریٹ کیے ہیں اور ڈیٹا لوگر کا سیریل نمبر ہے یہ ٹیب بہت امپورٹنٹ ہے سیٹنگ کے حوالے سے اور انسٹالر کے حوالے سے اگر آپ اس ٹیب پہ کلک کریں گے تو آپ کو ایک نئی ونڈو شو ہوگی تو آپ کو ایک نئی ونڈو شو ہوگی جہاں پہ آپ کو اوپر سیریل نمبر نظر آئے گا نیچے موڈل نظر آئے گا موڈل سے آگے آپ کو نظر آ رہا ہے All Parameters اس پہ اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کو کچھ انفرمیشن سسٹم کی پروائیڈ کی جائے گی بیسک پیرامیٹرز میں انفرنٹر کا سیریل نمبر موڈل فرم ویئر ورزن اور کچھ اس طرح کی ڈیٹیل آپ کو بتائی جائیں گی امپورٹنٹ ڈیٹا میں آپ کو کیا شو ہوگا آپ کی جو پی وی کی سٹرنگز ہیں اس کا ڈیٹا شو ہوگا اور جو آپ کا گریڈ کا ڈیٹا ہے وہ شو ہوگا یہ کیا ہے سب سے پہلے پی وی ون کتنے والٹیج ہیں اس ٹائم پی وی ون پہ کرنٹ کتنا ہے اور پاور کتنی جنریٹ ہو رہی ہے اسی طرح پی وی ٹو پی وی ٹری پی وی فور پی وی فائیو آپ کا جتنی پی ویز ہوں گی جتنوں کے ساتھ سسٹم کنیکٹ ہوگا ان کا ڈیٹا آپ کو شو ہوگا اس کے بعد اے سی ون اے سی ٹو اور اے سی تھری یہ کیا ہے فیز ون فیز ٹو اور فیز تھری کا ڈیٹا ہے فیز ون کی کتنے والٹیج ہیں ٹو اور تھری کے یہ آپ کو فیز ٹو فیز والٹیج بتائے گئے ہیں فیز ٹو فیز والٹیج اس ٹائم کتنے چل رہے ہیں فور انڈر تھری ایٹی ون فور زیرو ٹو اس کے بعد ان پہ آپ کو یہ کرنٹ بتا رہا ہے کتنا ہے اور پاور کتنی ہے ادھر ڈیٹا میں آپ کیوں فریکونسی اے سی پاور اور یہ تمام کچھ اس طرح کا ڈیٹا پی وی والٹیج پی وی ون پہ کتنے ہیں پی وی ٹو پہ کتنے ہیں یہ ایک ڈیٹا آپ کو شو ہوگا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اگر ہم بیگ جائیں تو ایک آپ کو ونڈو شو ہوگی اس کے بعد کرنٹ پاور کتنی جنریٹ ہو رہی ہے یہ شو ہوگا ریٹیٹ پاور کتنی ہے ڈیلی پاور جنریشن کلو آٹ آر کتنے یونٹ جنریٹ کیے ہیں ٹوٹل پاور کتنی ہے یہ کچھ چیزیں آپ کو شو ہو رہی ہیں اور وہی ریال ٹائم ڈیٹا آپ کو شو ہوگا اب اگر ہم بوٹم میں دیکھیں تو ہمیں تین طرح کے ٹائم شو ہو رہی ہیں ایک تو ایڈٹ کا ٹائم ہے اس سے کسٹمر کا کوئی کام نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے ایونٹس کا ٹائم یہ ٹائم یہ بتا رہا ہے کہ کس ٹائم کون کون سا ایونٹ ہوا ہے کون سا ایرر انورٹر میں آیا یہ تمام ایررز کی ایک لسٹ آپ کو یہاں پہ دی جائے گی جو آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد موسٹ ایمپورٹنٹ ٹائم ہے کنٹرول کا ٹائم کنٹرول کے ٹائم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ آپشن آپ کو یہاں پہ شو ہوں گے جو کہ سیٹنگ کے آپشن ہوں گے اس ٹائم سے آپ اپنے انورٹر کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اگر ہم سب سے پہلے فرسٹ آپشن کو کلک کریں ٹرن انورٹر آن یا آف کو تو یہاں پہ یہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ کسی بھی اناثرائز پرسن کو یہ الاؤ نہیں کیا گیا کہ وہ انورٹر کی سیٹنگ کو چینج کریں تو اس کے لئے آپ کو پاسورڈ انٹر کرنا پڑے گا تو وہ پاسورڈ کیا ہوگا وہ پاسورڈ تمام انورٹر کے لئے ایک جرنل پاسورڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب بھی آپ انورٹر کی سیٹنگ کریں گے تو آپ یہ پاسورڈ اس میں ایڈ کریں گے تو پاسورڈ ہے گروو آٹ ٹونٹی ٹونٹی فور گروو آٹ لکھیں گے پھر آپ year لکھیں گے پھر آپ month لکھیں گے پھر آج کی date کیا ہے تو یہ آپ password add کر کے yes کر دیں گے تو آپ اس کے بعد setting میں enter ہو سکیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ turn inverter on یا off یہ آپ کو شو ہو رہا ہے آپ online جہاں سے inverter کو off بھی کر سکتے ہیں اور on بھی کر سکتے ہیں جو option آپ select کرنا چاہیں کیونکہ ابھی inverter on ہے تو ہم اس کو off نہیں کریں گے تو اس وجہ سے ہم اس option کو نہیں change کریں گے اس کے بعد اگر بات کی جائے تو آپ کو کچھ اور option شو ہو رہے ہیں جس میں آپ کو set active power آپ active power کتنی set کرنا چاہیں گے تو وہ ہم نے 100% کی ہے کیونکہ ہم power loss نہیں کرنا چاہتے اس کے بعد set reactive power وہ آپ کتنی کرنا چاہیں گے وہ ہم 0% رکھیں گے کیونکہ یہ power کا loss ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو reactive power ہوتی ہے وہ power loss میں جاتی ہے یہ اس وجہ سے ہم نے 0 رکھی ہے اس کے بعد آپ اگر power factor set کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ یہاں سے set کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ inverter کا time set کرنا چاہتے ہیں تو اس option سے کر سکتے ہیں اب اس کے بعد آتی ہیں سب سے main اور important 4 settings وہ کونسی ہیں set upper limit of the grid voltage آپ اپنے grid کے voltage کو limit کر سکتے ہیں اپنے لحاظ سے کہ آپ کے area کے اندر voltage کہاں سے کہاں تک variate کرتے ہیں اس چیز کا آپ کو اندازہ ہوگا تو آپ اس option کو change کر سکتے ہیں ہم نے upper limit رکھی ہے ہم نے upper limit رکھی ہے 460 اگر normal دیکھا جائے تو 420 ہونی شاہیے لیکن یہ area to area generation کے حساب سے variate کرتی ہے اور voltage up and down ہوتے رہتے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے ایک maximum limit جس میں inverter کو بھی کچھ نہیں ہوگا اور آپ کا system بھی upper limit تک چلتا رہے گا وہ ہم نے کتنی رکھی ہے 460 اچھا اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو set grid voltage lower limit آپ lower limit کتنی set کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہم نے جو lower limit set کی ہے وہ 332 رکھی ہے یہ آپ کی جو voltages کی limit ہے یہ ہے phase to phase یہ 220 نہیں ہوگی یہ 440 420 up and down phase to phase ہوگا 220 آپ نہیں رکھ سکتے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی lower limit ہوگئی اس کو بھی آپ اس پہ click کریں گے آپ کچھ بھی change کرنا چاہیں گے آپ اس value کو change کریں گے اور done پہ click کر دیں گے آپ کی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ change ہو جائے گی ٹھیک ہے yes پہ click کریں گے پھر آپ دوبارہ اسی time پہ آ جائیں گے اس کے بعد آپ set کریں گے grid frequency upper limit مطلب آپ کے جو grid کی طرف سے frequency آ رہی ہے وہ normal جو ideal limit ideal ہے پاکستان کے حضاب سے وہ 50 ہے لیکن ہم نے یہاں پہ 52 set کی ہے کیونکہ up and down آتا رہا تھا اگر ہم 50 رکھیں گے 51.1 بھی ہوگی تو ہمارا inverter output کو بند کر دے گا اور generation نہیں کرے گا ٹھیک ہے upper limit ہم نے یہ رکھی ہے اس کے بعد اور اگر ہم lower limit کی بات کریں تو وہ ہم نے 47.13 رکھی ہے یہ بھی ٹھیک ہے اس میں کوئی اتنا issue والی بات نہیں ہے کیونکہ اگر ہم اس کو بھی 50 رکھیں تو اگر 49 point something ہوگا یا 49 رکھیں تو 48.9 بھی ہوگی frequency تو پھر issue آ سکتا ہے two points کا ہمیں gap رکھنا چاہیے ideal value سے ہم done کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ value change ہوگی اور یہ ہماری values میں ایڈ ہوگی اس کے بعد limit of export power آپ اگر export power کو limit کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے disable کی ہے ہمارا green meter install ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو نہیں change کریں گے یہ دو option آپ کو show ہوں گے city کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں meter کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو next تمام جتنی بھی settings ہیں وہ customer کے لیے اتنی important نہیں ہیں تو اس وجہ سے بس آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس میں کسی قسم کی changing کی ضرورت آپ کو نہیں ہے یا تو installer ہوگا وہ اس میں values کو change کرے گا یا اس کا کوئی کام ہوگا یا پھر manufacturer کا main important اس میں کام ہوگا customer کے حوالے سے اس میں کوئی اتنی changing والی بات نہیں ہے اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے اس وجہ سے ہم اس کو discuss نہیں کریں گے تو یہ ہماری ایک app کا overview تھا ہم نے grow art کی app کو discuss کیا اور تمام settings کو دیکھا اگر آپ پھر بھی کسی سیٹنگ کے حوالے سے یا آپ کسی inverter کی سیٹنگ کے حوالے سے ویڈیو بنوانا ساکتے ہیں تو آپ ہم سے دیئے کے نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور comment box میں بھی اگر آپ کا کوئی issue ہے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے grow art کی application کو discuss کیا completely کہ application کی ہم سیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں application کے اندر جو data دیا گیا ہے وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے اور اس کو ہم کیسے read کر سکتے ہیں application کی ہم سیٹنگ کر سکتے ہیں application کی سیٹنگ کو کیسے چینج کر سکتے ہیں اور grow art کی سیٹنگ کو چینج کرنے کے لیے password کیا ہے ان تمام چیزوں کو ہم نے اس ویڈیو میں discuss کیا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ بھی شاہتے ہیں کہ اور inverter کے حوالے سے بھی اسی طرح quotation کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے quotation بھی لے سکتے ہیں solar system کا estimate بھی لگوا سکتے ہیں اور اگر آپ اپنے سسٹم کی setting کرنا چاہتے ہیں یا کسی قسم کی بھی آپ کی query ہے تو آپ ہم سے ویڈیو پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی topic کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ